خوشی وصورت کی بات آتی ہے کہ آج تاریخ میں حسن نگر سرزمی پہ ایک خوشی وصورت جلسے صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائے جا رہا ہے اور میں بھی اپنے آپ کو خوشی وصورتی سمجھ رہا ہوں کہ شیخِ طریقہ کی کرم نوازی اس ناقیز کو دوبارہ ملا حضرات باتیں تو بہت ہیں لیکن علماء اور شورا کی تیفریس لگی ہوئی ہے کہ تمہیدی گفتگو کلمات دوسرا راوڈ میں بھی رسکتا ہے حضرات آئیے برکت کے لئے سب سے پہلے ہمراک امامی حضرات مل کر اس آقائے نامدار مدینے کی تاجیدار رسولوں کے سردار گمبدِ خزرہ میں ارام فرمانے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت بیش کرتے ہوئے مارگاہ مصطفیٰ میں بودی پاک پہلے اللہم اللہم صلی اللہ سجدنا و شفیانا حبیبنا مولانا مدی باریک سلک صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صوفی مخبون بلشیر حسن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے خوض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں اور صوفی ملت حضور اللہم خلیل الرحمان صاحب قبلہ مدی بلدہ علیہ وسلم کی چھیلے کی زیارت کیاپ کر رہے ہیں ان معزش حصیت یہاں فیضان جاری و ساری ہے میں چاہتا ہوں کہ دو شہر سرکارِ علیہ حضرت کلام پڑھ کر مکمل علیہ حضرت کبھی فیضان سے ہم لوگ مالا مال ہو جائے کیا آپ سننے کے موٹ میں ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بار بول دیئے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبتہ دار ہے میں کلام علیہ حضرت مطلعہ ملازہ کی اٹھا دو پردہ دیکھا دو جلوہ سبتہ دو جلوہ دو جلوہ کہ نور باری ہے جادوں میں ہے اور زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نور باری زمانہ تاریک ہو رہا ہے حضرت جہاں بھی میں جاتا ہوں پہلے میں برکت کے لیے دو شے عالی حضرت کلام ضرور پڑھتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں آپ حضرت کی محبت سے بول دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملازہ کریں عطا ہوں کہ یا رسول اللہ کہ کھاڑے ہے مونکاری ناکیر سل واہ جب اندہ قبر میں جائے گا اس بات ملکر ناکیر آئیں گے سوال کریں گے سرکارِ آلہ حضرت سرکار سے کس طرح فریاد کریں جھنکے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کھڑے ہے مونکاری ناکیر سر پر ناکوئی حامی ناکوئی آور بتا دعا کر میرے پیمبر موسیقی جواب میں بتا دعا کر میرے پیان بہت اندہ بھائی دوسرا شئیر ملازہ کریں جب ہمارے میدان محشر قائم ہوگا ہمارے نام عمال کھولے جائیں گے اس وقت سرکار مدینہ کس طرح عالی حضرت فریاد طلب کر ملازہ کر بھنگے بول دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ خود آئے 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 ہے جعزب پر اور کھولے ہے بدکاریوں کے دب خود آئے آئے کھولے ہے بدکاریوں کے دفتر تو بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر کہ تمہارا بندہ آزاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر کہ تمہارا بندہ آزاب میں ہے اٹھا دو پردہ دیکھا دو جلو واہ واہ بہت اندار اور حضرات مکدہ خوبصورت مکدہ آلہ حضر میں پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ کہ کریم اپنے کہ کریم اپنے قرار کا صدقہ لائیم بے قدر کھولا شرمہ تُو او رضا سے حساب لینا او رضا سے حساب لینا واہ بہت اچھے بھائی اب آپ پھر ایک بار محمد کے ساتھ دروش شیف کا تحفہ پیش کریں صل اللہ علیہ وسلم سلام وسلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ ہمارے عزت محب اکرام صاحب کا ساؤن بہت اچھا بج رہا ہے اچھا بجتا ہے اچھا بج رہا ہے مشاءاللہ اچھا ہمیشہ بجے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور رجوع ارتقاطہ فرمائے میں حضور اجازت ہے ناتِ پاکہ میں آپ کے سامنے ملازہ کریں تین شیر نبی محتشم کی بارگاہ میں عبادت کے تعلق سے میں کچھ شیر پڑھنا چاہتا ہوں ملازہ کریں صبحان اللہ ماشاءاللہ کہ عبادت کام آئے گی 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 ریازت کام آئے گی عبادت ہی سے آقا کی شفاعت کام آئے گی عبادت کام آئے گی ماشاءاللہ ملازہ کریں ملازہ کریں ملازہ کریں میری امت کو کہا تھا میرے آقا نے کہا تھا میرے آقا نے ایک دن میری امت تو میرے شہادت کام آئے گی میرے شہادت کام آئے گی میرے شہادت کام آئے گی بہت اچھا بہت اچھا ماشانہ ماشانہ ملازا کرے بالخصوص حضرت اللہ مولانا عمران رضا صاحب قبلہ دگر علماء کرام سے دعای لیتے ہوئے خمسرک نات پاک شیر ملازا کرے جن کے بول دے بار سبحان اللہ کہ حرانہ کے لیے نجدی وحابی ہرانے کے لیے نجدی وحابی ہرانے کے لیے نجدی وحابی ملازا کرے جن کے لیے نجدی وحابی ہرانے کے لیے نجدی وحابی ہرانے کے لیے نجدی وحابی ہرانے کے لیے نجدی وحابی شفاعت کا موائے ملازا کرے جن کے لیے نجدی وحابی ہرانے کے لیے نجدی وحابی ہرانے کے لیے نجدی وحابی ملازا کرے جن کے لیے نجدی وحابی ملازا کرے جن کے لیے نجدی وحابی شفاعت سے رسول اللہ کے باؤں کے تم جللات خدا کے اوپر ان کی وقالت کام آئے گی عبادت کا موائے گی عبادت کا موائے گی ریاضت کا موائے گی عبادت ہی سے آقا کی شفاعت کا موائے گی عبادتی سے آقا کی شفات کام آئے گی کوئی جمالت کوئی جلال رکھتے ہیں کوئی جمالت کوئی جلال رکھتے ہیں اب میں مطلب دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ پیر سے محبت کرتے ہیں کہ کوئی جمالت کوئی جلال رکھتے ہیں ہمارے پیر تو بدڑی ملال رکھتے ہیں ہمارے پیر تو بدڑی ملال رکھتے ہیں ہوا پھر تو گڑی ملال رکھے ہائے ہائے بہت اچھا شیر بہت اچھا شیر ہے کہ حضور آپ تو اپنی مثال رکھتے ہیں کہ حضور آپ کو اپنی مثال رکھتے ہیں کسی بھی حال میں سب کا خیال رکھتے ہیں کسی بھی حال میں سب کا خیال رکھتے ہیں ہمارے پیر تو گڑی ملال رکھتے ہیں اور بہت ہمارے خاص پیشن ملال رکھتے ہیں آتا ہو کہ دراز سجدہ کی آدین کی بفا کے لیے امار پاک کی بارگاہ میں شیر کہ دراز سجدہ کی آدین کی بفا کے لیے دراز سجدہ کی بفا کے لیے حسین دوش نبوت پہ لال رکھتے ہیں حسین دوش نبوت پہ لال رکھتے ہیں ہمارے پیر تو گڑی ملال رکھتے ہیں اور یہ آخری شیر میں پیش کر رہا ہم لازہ کریں کہ وہ میں قداء 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 ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیے بولیے واہ 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 اور زندگی کے پیدا کیا بول دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ میں قداء ہے یہاں پی کے ہوش میں آئے 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 شیخ طریقت کے خدموں کو چونتے ہوئے یہ خوبصورت نہ دے پاکا شیر کہ وہ میں قداء ہے یہاں پی کے ہوش میں رہنا ہے یہاں پی کے ہوش میں رہنا ہے سوفی خلی ہے سوفی خلی لتو مائے زلال رکھتے ہیں ہمارے پی رد و ڈڈی میں مائل رکھتے ہیں واہ 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 اور یہ مکتہ میں پیش کر رہا ہوں ملازا کریں محبت سے بول دیجئے بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ حال میں صدع جاز رہتے ہیں دیکھو وہ حال میں صدع جاز رہتے ہیں دیکھو وہ حال میں وہ حال میں صدع جاز رہتے ہیں دیکھو دلو نگاہ میں جو سب کا حال رکھتے ہیں دلو نگاہ میں جو سب کا حال رکھتے ہیں ہمارے پیر تو گھدری میں لال رکھتے ہیں ہمارے پیر ہمارے پیر